بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہیں عبدالباسط ان کا سوال ہے المیرہ نام کا مننگ بتائے المیرہ چنانچہ یہ جو المیرہ نام ہے یہ عام طور پر نیٹ پر جو گوگل پر وغیر اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں تو المیرہ کے معنی گوگل پر اور نیٹ پر شہزادی کے دے رکھے ہیں حالانکہ کتابوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو المیرہ کا معنی شہزادی کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے نہ عربی کتاب کے اندر موجود ہے نہ ہی اردو کتاب کے اندر موجود ہے البتہ القاموس الوحید جو عربی اور اردو کی لغات ہے اس کے اندر المیرہ کے معنی لکھے ہیں کہ المیرہ سفر وغیرہ کے لیے کھانے پینے کی جمع کی ہوئی چیزیں یعنی جب سفر پہ انسان جاتا ہے تو سفر میں جانے کے لیے جو کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر لیتا ہے اس کو المیرہ کہا جاتا ہے اور یہ جو شہزادی معنی دی رکھے ہیں یہ کسی بھی اردو، عربی، فارسی لغات کے اندر شہزادی معنی المیرہ کے ہمیں نہیں ملے ہیں کافی تلاش کے باوجود اس کے معنی شہزادی کے کہیں نہیں ہیں یہ جو عربی کی، اردو کی جو لغات کی کتاب ہیں اس کے اندر المیرہ کا جو معنی لکھا ہے وہ یہی ہے جو میں نے ابھی بتلایا کہ کھانے پینے کی، جو سفر کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جمع کی جاتی ہے اس کو المیرہ کہا جاتا ہے اس لئے المیرہ نام یہ کوئی زیادہ اچھے معنی والا نام نہیں ہے اس لئے اس نام کے بجائے ہم صحابیات رضی اللہ عنہم نہ کے ناموں کے اوپر اپنے بچیوں کے نام رکھیں فقط واللہ عالم موسیقی